کئی ماں سے جیل میں قید آئیشہ علی بھٹا کی روداد انہی کی زبانی انہی کے ایک خط کی صورت میں خط کا عنوان ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی کہتی ہیں کزشتہ بیس سالوں میں قانون کی بالا دستی مساوی حقوق اور بروقت انصاف کی فراہمی کی جدوجہد کے سلسلے میں منفرد انقلابی تحریکوں نے پاکستان میں جنم لیا جلسوں اور ریلیوں میں لہو گرمانے والا یہ قطع سننے کو ملتا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی اس قطع کو دہراتے دہراتے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ ریاست ایک ایسی شفیق اور محبت کرنے والی ماں کا نام ہے جو اپنے بچوں کو نہ صرف پنیادی حقوق، سہولیات اور یقصہ انصاف مہیا کرے گی بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے گی میرا تعلق اس طبقے سے ہے جو دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بہترین طرز زندگی گزارنے کے لیے سکونت اختیار کر سکتا ہے لیکن مجھے اپنے سرزمین، مملکت خدا دادے پاکستان سے اتنا عشق ہے کہ میں نے ہمیشہ اس ملک میں رہنے کو ترجیح دی ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہوتا دیکھیں اور میں ایسے خواب آنکھوں میں سجائے عملی طور پر اسی جدوجہد کا حصہ بنے اور ملکی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی پاکستان کا آئین اور قانون مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولت اختیار کروں اپنی ذاتی پسند سے اپنا لیڈر منتقب کروں اور پور امن تحریکوں کا حصہ بنوں میری ریاست کے شفیق اور محبت کرنے والی ماں کے تصور کو اس وقت شدید ٹھیز پہنچی جب پچیس مائی دو ہزار بائیس کو پاکستانی عوام اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافی کے خلاف پور امن احتجاج کے لیے گھروں سے نکلے اور انتظامیہ کے غیز و قضب اور قہر کا شکار ہوئے یہ قہر اتنا شدید تھا کہ عورتوں اور بچوں کی بھی تمیز روا نہ رکھی گئی لیکن اس کے باوجود ہم کسی قانون شکنی کے مرتقب نہ ہوئے کوئی گملہ کوئی پتہ تک نہ توڑا گیا ہمارے لیڈر پر خاتلانہ حملہ ہوا لیکن کسی نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہمیشہ پور امن احتجاج درج کروایا اسی کھینچا تانی میں وہ دن بھی آ گیا جسے سانحہ نو مئی کہا جاتا ہے میرے لیے نو مئی واقعی ایک سانحہ ہے کیونکہ میں نے نو مئی کو کسی ہاؤس کسی ریاستے ادارے کی کوئی دہلیز پار نہیں کی کسی شر پسندی جلاو گھراؤ کا حصہ نہیں بنی لیکن نو مئی کی رات کو ہی میرے گھر کی دہلیز پار کی گئی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی دھجیاں اڑا دی گئیں گن پوائنٹ پر میرا موبائل فون اور لیپ ٹاپ چھینہ گیا میرے خاندان کے افراد کے سامنے میری بیزتی کی گئی میرے خاندان کے افراد کو حراسہ کیا گیا گھریلو ملازمین کو مارا پیٹا گیا اور بینہ کسی وارنٹ یا ثبوت مجھے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے یا غمال بنا کر ایک بدنامے زمانہ عقوبت خانے میں محبوس کر دیا گیا میں تین دن اس عقوبت خانے میں بھوکی پیاسی رہی اور وہاں موجود افراد سے صرف یہ پوچھتی رہی کہ میرا قصور کیا ہے میں کسی توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ کا حصہ نہیں رہی تو مجھے یہ عذیت کیوں دی جا رہی ہے تین دن سر توڑ کوشش کے باوجود میرے خاندان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مجھے کہاں قید کیا گیا ہے میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں میری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں مجھ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا جا رہا میرے گھر سوک کا عالم تھا خاندان کے افراد خوف کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ کیسے ایک آزاد ملک میں خاندان کے مردوں کے سامنے ان کی بہن بیٹی کو چالیس افراد پر مشتمل جتھا اغوا کر کے لے گیا نو مئی سے فقط چند ماہ قبل میری والدہ کی اچانک وفات سے میرا خاندان پہلے ہی شدید صدمے سے دوچار تھا اور نو مئی کا دن میری ذات اور میرے خاندان پر بجلی بن کر گرا دکھ بے یقینی اور سکتے کا عالم تھا تین دن عقوبت خانے میں محبوس رکھنے کے بعد مجھے گھر بھیجنے کا جھوٹ بول کر ان صدات دہشتگردی کی عدالت میں پہنچایا گیا لیکن کسی جج کے سامنے پیش کرنے کے بجائے چھے گھنٹے ایک کمرے میں بٹھا کر ایک جھوٹی ایف آئی آئر بنائی گئی جس میں نہ صرف مجھے نامزد کیا گیا بلکہ یہ جھوٹی کہانی بھی گھڑی گئی کہ مجھے نو مائی کی شام سات بجے کینٹ کے علاقے میں احتجاجی مظاہرے کے مقام سے موقع پر گریفتار کیا گیا ہے یہ جالی مخدمہ درج کراتے ہوئے انتظامیہ کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ مجھے تیرہ مائی کو تھری ایم پیو کے تحت کوٹ لکپت جیل میں نظر بند کر دیا گیا لیکن لاہور ہائی کوٹ نے میری نظر بندی کو غیر قانونی اور بدنیتی پر مشتمل قرار دیتے ہوئے مجھے رہا کر دیا لاہور ہائی کوٹ سے رہائی کے بعد میں نے ٹرائل کوٹ سے عبوری زمانت حاصل کی اور معزز عدالت کے حکم پر ہر قسم کی تفتیش کے لئے خود کو پیش کیا ہر پیشی پہ عدالت حاضر ہوتی رہی انتظامیہ اور اداروں سے ہر ممکن تعاون کیا میں پہلی خاتون تھی جسے نو مائی کی رات ہی گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اس لئے بھوکلاہت اور بدحواسی میں مجھے مرکزی مقدمہ چھانوے بٹا تیس میں نامزد کر دیا گیا میں واحد خاتون ہوں جسے اس مقدمے میں نامزد کیا گیا میرا ریاست سے سوال ہے کہ میں کسی مجرمانہ سرگرمی توگ پھوک جلاو گھراو کا حصہ ہی نہیں تھی تو مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا گیا مجھے جھوٹے جالی مقدمے میں نامزد کیوں کیا گیا میں اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ کیوں ہو گئی دن رات یہ خوف تاری رہا کہ دوبارہ کوئی میری چار دیواری پھلانگ کر مجھے اخوانہ کر لے اور دس اگست کو میرا یہ بترین خدشہ سچ ثابت ہوا آٹھ اگست کو عدالت سے میری عبوری زمانت میں توسیقے باوجود دس اگست کی رات پولیس ایلکاروں نے میرے گھر پر دھاوا بولا اور میرے وارنٹ دکھانے کی اسرار پر مجھے دھمکیاں دی گئیں کہ اگر میں شرافت سے ساتھ نہیں گئی تو مجھے گسیٹ کر لے جائے جائے گا دو دن مجھے مختلف تھانوں میں زلیل کرنے کے بعد مجھے ایک اور جالی مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا اور دس اگست سے تزلیل ذہنی اور جسمانی عذیت بے حرمتی اور نائنصافی کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے ہمیں بھیلیوں کے آگے پھینک دیا گیا بے عزتی اور بے حرمتی ہمارا مقدر بنا دی گئی ہمیں دہشت گرد شرپسند فسادی عورتوں کے نام سے پکارا جانے لگا زومانی فکرے حقارت امیز ہسی دھونس دھمکی روٹین بن گئی شناخت پریٹ کے نام پر بیزتی اور نائنصافی کا سامنا کیا جسمانی ریمانڈ کے نام پر مقدمے میں نو نو دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور قیدی وین میں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر ایک تھانے سے دوسرے تھانے لے جایا گیا تفتیش کی آگ میں ہر ممکن حد تک زلیل کیا گیا لیکن ہم نے سبر سے کام لیا جن خواتین نے کبھی کوکروچ نہیں مارا ان پر قتل جلاو گھراؤ پخاوت اور ریاست کے خلاف جنگ چھڑنے کے سنگین مقدمات بنا دیئے گئے ہیں تاڑے چھے مہینے ہو گئے ہیں لیکن مجھے زمانت کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے میرا خاندان بکھر کر رہ گیا ہے میں اپنی والدہ کی پہلی برسی پر پابندے سلاسل تھی میں اپنے بیمار والد کی عیادت سے کاثر ہوں اللہ نے میرے بھائی کو سات سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا لیکن میں اپنے خاندان میں ورسوں بعد آنے والی اس خوشی کو منانے سے محروم جیل میں قید ہوں خاتون کو زارو قطار روتے ہوئے یہ دعا کرتے سنا کہ یا اللہ اس ملک کے منصفوں اور حکمرانوں کے دلوں میں ہم عورتوں کے لئے رحم ڈال اور میں یہ سوچتی رہی کہ کیسی ریاست ہے جہاں بسنے والی خواتین اپنے ہی حکمرانوں کے اہر سے پناہ مانگتی پھر رہی ہیں وہ خاتون فرزانہ سرور خان تھی جن کی رہائی ان کے شوہر کی وفات کی وجہ سے ممکن ہو سکی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں اور سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی کسی خواتین پر وہ ظلم جبر نہیں ہوا جو ظلم اور جبر کا شکار تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوئیں ایسا سلوک تو دشمن ملک کی خواتین کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا گیا ہم تو آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں ہم سے اتنی نفرت کیوں ہم پر اس ملک کی زمین تنگ کر دی گئی ہے ملک کی ذہین و فتین ڈاکٹر انجینئر وکلا فیشن ڈیزائنر کو جیلوں میں قید کر کے دہشت گردوں کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے جن خواتین نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا انہیں آپ نے دہشت گردوں کی طور پر پیش کر دیا یہ اس ملک کی توہین ہے کس قانون کے تحت خواتین کو زمانت کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے کون سا آئین اجازت دیتا ہے کہ عدالت سے رہائی کے باوجود خواتین کو دوبارہ جیل کے دروازے سے گریفتار کر کے جالی مقدمے درج کیے جائیں خدارہ ایسا مت کریں آٹھ فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی خاموش طاقت سے اس ظالمانہ نظام کو مسترد کر دیا ہے خواتین کی بڑی تعداد کا گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وہ اس ملک کی خواتین پر ہونے والے مظالم پر ہم اور شکوہ کناہ ہیں اور آپ سے ان تمام زخموں کا مداوہ چاہتی ہیں جو نو مئی کے بعد ہماری روحوں پر لگائے گئے ہم پر زبردستی لگایا گیا دہشت گردی کا لیبل اس قوم نے اتار پھینکا ہے اپنی بے گناہ ماہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید دیکھنے والے بچے ریاست سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا جرم کب سے بن گیا بہت ہو گیا اب اس ظالمانہ فرسودہ نظام کو بدلا جائے اس ملک کے لوگوں سے جینے کا حق مت چھینے ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں نفرت کا بیچ مت بوہیں اس ملک کے قابل شہریوں کو ہجرت پر مجبور مت کریں یہ ملک ہماری شناخت ہے ہمیں اس شناخت پر فخر ہے اور ہم سے کوئی انسان یہ شناخت نہیں چھین سکتا خواتین کو وہ عزت اور مقام دیا جائے جس کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا ہے خواتین کو جالی مقدمات میں ملوث کر کے جگہ حسائی انہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر ذہنی عذیت دینے کی یہ روش ترک کی جائے ہمارا مقابلہ دوسری ترکی یافتہ اقوام سے ہے اپنی ریاست سے نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست ایک محبت کرنے والی ماں کا کردار نبھائے اور اپنے بچوں کے دکھ ترد کا مداوہ کرے نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا نفرت کو صرف محبت سے شکست دی جا سکتی ہے نفرت وں کے شہر کو اگر محبت سے آباد نہ کیا گیا تو آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی ہمیں ازاد فضاء میں سانس لینے کا حق جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی یہیں عذاب و ثواب ہوگا یہیں سے اٹھے گا شور محشر یہیں پہ روز حساب ہوگا